بسم اللہ الرحمن الرحمن حمیم تنزل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله مولانا العزیم اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن فاق کی فهم عطا فرمائے حامیم سات صورتوں کے شروع میں ہے اور یہ اس کی دوسری صورت ہے اور میں نے عرض کیا کہ حامیم میں کیا ہوتا ہے ان تمام صورتوں میں اللہ تعالی کی توحید کا بہت واضح بیان ہے بہت دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے پروردگار اکیلا ہے اکیلا عبادت کے لائق ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے صورت میں پڑھائے ہیں اس صورت میں دو باتیں مزید ہیں اس مضمون کے علاوہ اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے قرآن پاک کی صداقت کا بیان ہے اور یہ صداقت کا بیان کہاں سے آیا کہ جو آدمی اللہ کو مان جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائے تو اس کو صرف خود ماننا کافی نہیں بلکہ اس کو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اس کو اس کی دعوت دینی ہے دوسروں کو اور اس کے لئے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے اس کے لئے محنت کرنا ہے تو اس دعوت کے لئے بنیادی مہور کیا ہے جس کے اوپر وہ گرد جس کے گرد گھومیں گی دعوت کس چیز کی دعوت دیں گے فرمایا وہ قرآن پاک کی دعوت ہوگی قرآن پاک کا پانچ اس صورت میں پانچ رکو ہر رکو میں قرآن پاک کا بیان اور یہ بیان خاص طور سے اس صورت میں ہے کہ قرآن پاک اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے قیامت تک نہ اس کے الفاظ کوئی بدل سکے گا نہ اس کے معانی بدل سکے گا کوشش کریں گے لوگ لیکن قرآن پاک کے اندر ایسی طاقت ہے کہ ان کے وہ باتیں ان کے وہ معانی ان کی وہ تفسیریں چل نہیں سکیں گی اور اللہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو ان کی ملاوٹ کو الگ کریں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بیان ہے اس میں اور یہ بیان بھی ہے کہ جب تم اس دین کی دعوت دوگے تو پھر کیا ہوگا وہ نافرمان بھڑکیں گے کافر بھڑکیں گے مشرق بھڑکیں گے تو ان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوگی کہ ان کی سب سے بڑی کوشش وہی ہوگی جو اس زمانے میں تھی قیامت تک وہی رہے گی آج بھی وہی ہے اور بڑی کارگر بھی ہے وہ کیا ہے نافرمان لوگوں کو اس کے لئے تیار کریں گے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو جو کچھ سنو بڑی اچھی بات ہے قصے سنو کہانیاں سنو اپنے طور پر کوئی عبادت بواد کرتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے جی میں توحید پر چلنا چاہتا ہوں چلتا رہے مگر قرآن جب لوگ سنائے تم کو قرآن نہ سنو اس لئے کہ قرآن سنو گے تو تمہارے شرک کی دھجیاں اڑا دے گا وہ وہ تمہارے فرزودہ خیالات چلنے نہیں دے گا تو مشرکوں کی یہ دعوت رہے گی کہ قرآن مت سنو اور ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن سب کو سنائے بہت زبردست مضمون اس صورت کا اور زہر بیان کتنا ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لئے مکہ کے مشرکین جب ہر پہلو سے ناکام ہو گئے تقریباً پانچ یا چھ سال گزرے ہیں تب یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اکثر نے کہا کہ جب حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والے تھے یا بس لا چکے تھے انہی دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ کون سا دور تھا یہ وہ دور تھا جب مکہ کے مشرکین نے پہلے مرحلے میں کیا کیا کہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے یہ خود ہی چپ ہو جائیں گے بات چلی نہیں پھر کہا کہ ابو طالب کو ان کے خلاف کریں گے وہ ہوئے نہیں پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ان کے کمزور لوگ ہیں ان کو جہاں ملے وہی مارو جہاں ملے وہی مارو کمزوروں کو جب کمزوروں کی چیخ و پکار لگے گی دوسرے لوگ ڈر جائیں گے تو جو بڑے لوگ ہیں جن کے اوپر اہرے غیرے ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان کو کیا کریں کہا ان کو ان کے خاندان کے حوالے کر دو ان کے خاندان والے خود ان سے نمٹیں گے چنانچہ بڑے لوگوں میں سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لیکن ان کو بھی اتنا ستایا گیا اتنا پریشان کیا گیا کہ ہجرت تک کرنے پر مجبور ہوئے کس نے پریشان کیا اپنے خاندان کے لوگوں نے اس وقت میں انہوں نے کہا یارے تو بات بڑھی نہیں رہی ہے کوئی حل نکالو اس مسئلے کا تو ساری کابینہ بیٹھی میں نے سراجم منیرہ میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ الگ الگ دور میں نے بتایا نہیں کوشش کی ہے تو ساری کابینہ بیٹھی انہوں نے کہا کوئی حل نکالو اس کا تو کیا حل نکالا کہ ان کو کچھ لے دے کے اوپر تیار کرو ان کو تیار کرو کہ کچھ سودہ بازی ہو جائے اس طرح نہیں کام چلتا ہے اور اس کے لئے انہوں نے اپنے میں سے تیار کیا تھا عطبہ کو میں بتا چکا ہوں عطبہ اس کو تیار کیا اور اس نے وہ کون تھا ایک تو جہاں دیدہ انسان تھا قیسر اور کسرا اور نجاشی کے دربار میں حاضری دے چکا تھا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ چکا تھا دوسرے نمبر پر خود شائر تھا شائری زبرتس جانتا تھا تیسرے نمبر پر جادو گری اور جوتشی اور یہ کہانت کا علم بھی اس کو کافی آتا تھا ان تمام باتوں سے واقف تھا اور چوتھے نمبر پر اس کے اندر دوسرے کو منوانے کی طاقت تھی جس کو آسان لفظوں میں آپ کہیں گے موٹیویشن پاور کس طرح کسی کو قائل کیا جا سکتا ہے اپنی بات کے لئے تو ابو جہل نے بات چھیڑی اس نے کہا یہ کام کونڈ کر سکتا ہے تو سب نے کہا اتبا کر سکتا ہے اس کو آپ کے پاس بھیجا اور میں نے یہ بات پیچھے بتا دی کہ اس نے آپ کو کتنی چیزوں کی لالج دی تھی پانچ چیزوں کی لالج دی اس نے پہلے کہا کہ آپ دولت لے لیجئے جتنی دولت چاہیں پھر کہا کہ ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نعوذ باللہ کسی حسین اور مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں چاہیں گے ہم آپ کی شادی کرائیں گے چوتھے نمبر پر اس نے کہا اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کا نعوذ باللہ دماغی خلل ہو گیا ہے اور ہر دور کے نبیوں کو یہی کہا گیا جو دین کی سچی بات کہے گا اس کو لوگ یہی کہیں گے پاگل ہو گیا ہے کہ آپ کو دماغی خلل ہے تو ہم آپ کا علاج کرائیں گے اور چوتھے نمبر پر اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے پھر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم کسی اچھے ماہر عامل کو تیار کریں گے جو اس طرح کا جادو جنتر کا علاج کرتا ہے وہ آپ کا علاج کرے گا آپ نے اس کی ساری باتیں سنی آپ نے فرمایا تو انہیں جو کہنا تھا وہ کہا اس نے کہا میں نے کہا کرتبی میں یہ روایت ہے تفسیر کرتبی میں کہ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو تو سنیں گا اس نے کہا آپ کی بھی سنوں گا فرمایا آپ تو سن تو آپ نے فرمایا میری نہ سن تو آپ نے رب کی سن تو آپ نے سورہ حامیم اسجدہ پڑھ کر سنانی شروع کی اور جب وہ آیت آئے گی میں بتاؤں گا تیرہ نمبر آیت جب آپ وہاں پہنچے تو وہ گھٹنوں کے بال کھڑا ہو گیا اور آپ کے موں کے آگے آپ نے ہاتھ رکھنے لگا اور برادری کا واسطہ دینے لگا خاندان کا واسطہ آگے نہ پڑھئے ورنہ ابھی بجلیاں گریں گی آسمان پھٹے گا زمین پھٹے گی آپ کی یہ قوم برباد ہو جائے گی واپس جا کر اس نے کیا کہا انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے پھر میں عارض کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل اتارا جانا ہے اس قرآن کا یہ قرآن اتارا ہوا ہے من الرحمن اس ذات کی طرف سے جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے الرحیم اس ذات کی طرف سے جو بہت زیادہ مہربان ہے بار بار رحم کرنے والا ہے اس سے پہلے دو جگہ یہ لفظ آ چکا قرآن پاک اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے پھر فرمایا اس ذات کی طرف سے جو حکیم ہے اس سے پشلی صورت میں فرمایا تھا قرآن پاک اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے اور اس کے ساتھ فرمایا تو جو جاننے والا ہے اب فرمایا کہ قرآن اتارا کس لیے فرمایا یہ تمہارے رب کے کرم کا مظہر ہے یعنی وہ بہت زیادہ مہربان تھا اس کی مہربانی کا تقاضہ ہوا کہ تم کو قرآن پاک جیسی کوئی کتاب دی جائے کیسی کتاب ہے کتابن فُسِّلَتْا عَيَاتُهُ ایسی کتاب ہے فُسِّلَتْا عَيَاتُهُ اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے جو پڑھنا چاہے جو سمجھنا چاہے جو اس پر چلنا چاہے اس کے لئے کوئی دشواری نہیں یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے کھول کھول کر کسی آیتوں کو بیان کیا گیا ہے کیسی کتاب ہے قرآنن عَرَبِيًا قرآنن یہ زبر جو اس کا ہے اس کے اندر بڑا زور پیدا ہوا اب وہ ترجمہ میں سے ہم کیا زور پیدا کر سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے قرآنن جو بار بار پڑھی جانے والی ہے بار بار پڑھی جائے گی قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی چیز بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے اور یہ قرآن نے تب کہا جب ابھی پورا نہیں اترا تھا آج کوئی بتائے قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے غیر مسلموں سے پوچھیں بھئی آپ کے پاس کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے وہ بائبل ہمارے پاس بھی پڑھی ہے وہ پڑھی ہے اور یہ پڑھی جا رہی ہے کتنی پڑھی جا رہی ہے خود ہی آپ سوچ لیں قرآنن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے عربیان خالص عربی زبان میں ہے لیکن خالص عربی میں کیوں ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا عربی میں اس لیے کہ اس کے پہلے مخاطب عربی تھے جن کو سب سے پہلے سنانا تھا وہ عربی تھے لیکن دوسرے معنی عربی ہی کا دوسرا معنی ہے صاف صاف بیان کرنے والی ہے کیوں اس لیے کہ عربی میں جس طرح صاف صاف بات کہی جا سکتی تھی کوئی دوسری زبان اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ بیان کر سکیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جس طرح آج میڈیکل سائنس کے مضامین ہیں تو ڈاکٹروں کو ہم کہتے ہیں یار اردو میں پڑھاؤنا ہندی میں پڑھاؤنا وہ کہتے ہیں جی پڑھائی نہیں سکتے ہیں اس کی ساری استلاحات انگریزی میں ہیں تو وہاں گوروں کے ہاں سے آئیے ہم کیسے بنائیں حالانکہ رہشیہ والے پڑھا رہے ہیں چائنہ والے پڑھا رہے ہیں ترکی والے پڑھا رہے ہیں دوسرے پڑھا رہے ہیں لیکن بہرحال اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ چونکہ اس کے موجد گورے ہیں تو ان کی زبان میں جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے دوسری زبان میں پڑھائیں گے نئی بات بنے گی قرآن پاک جو بات کہنا چاہتا تھا وہ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں کہنا آسان نہیں تھا لوگ نہ سمجھ پاتے عربیان ٹھٹ عربی زبان میں ہے کس لیے اتری ہے لِقَوْمِ آلَمُونَ ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں جن کے پاس کچھ فہم ہے جن کے پاس کچھ عقل ہے جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے نازل ہوئی ہے مگر جان کر جو انجان رہے دہر میں ان سے بھی بڑھ کر کوئی نادان رہے جانتے ہیں لیکن جان کر کہتے ہیں مانیں گے نہیں ورنہ اس لیے اتری تھی جو جانتے ہیں جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں ان کو قرآن سے فائدہ ہوگا چنانچہ جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے سنتے ہی نہیں یہ بچارے بھاگتے ہیں قرآن کا نام سن کر کے بشیرا و نذیرا کیسا قرآن ہے یہ ابھی اسی کی تعریف چل رہی ہے بشیرا یہ خوشخبری دینے والا ہے کس کی جو اس کو مانے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری اس کے لیے دنیا میں کامیابیوں کی خوشخبری اس کے لیے دنیا میں سکون کی راحت کی خوشخبری نذیرا ڈرانے والا ہے کس کو ڈراتا ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہے اس کو جہنم سے ڈراتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے ڈراتا ہے اس کو موت کے وقت میں شکل بگڑنے سے ڈراتا ہے موت کے وقت کے عذاب سے ڈراتا ہے اور دنیا میں پریشان ہونے سے اور معیشتاً زن کا سورہ فاہہہ میں گزر چکا جو ہم کو نہیں مانتے ہیں دنیا میں ان کو سزا نہیں دوں گا مگر ان کو ٹینشن والی زندگی دوں گا یہ آسان ترجمہ ہے آج کی زبان میں معیشتاً زن کا ایسی زندگی دوں گا جو تنگی والی ہوگی مگر کون سی تنگی کہ روزی کے ڈھیر لگے ہوں گے گھر میں ڈھیر لگا ہے سونا چاندی کا مگر بندہ پریشان ہوگا سب کچھ ہوگا مگر پریشان ہوگا بشیرا پھر خوشخبری دینے والا ہے یہ قرآن نظیرا ڈرانے والا ہے میں نے کہا دنیا میں معیشتا زنکا سے ڈرانے والا ٹینشن والی زندگی اور آخرت میں اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا ہے یہ قرآن اللہ کی کرم کا اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ایک نمونہ تھا اس کا مظہر تھا کہ اس نے کیا مہربانی کی مگر ہائے قرآن جب ملا تو کیا ہوا فَاعَرَضَ أَكْسَرُهُمْ فَاعَرَضَ تو مو موڑ لیا اعراض کر لیا دوسری طرح مو موڑ دیا اکسرُهُمْ ان میں سے اکسر نے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونْ تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں آج سنتے ہی نہیں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے انسانوں کو کہا گیا آج ملت کا یہ حال ہے وہ لوگ جن کو گھٹنے گھس گئے نماز پڑھتے مرتے مگر قرآن نہیں سننا چاہتے ہیں عجیب بات ہے بھئی کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں اپنے دماغ میں کچھ خیالات بنائی ہوئے ہیں قرآن سنیں گے تو وہ ٹوٹیں گے اس لئے وہ چاہتے ہیں سنو ہی مت تاں کہ عمل ہی نہ کرنا پڑے وائی ڈھیک ہے ڈھیک ہے اب ان کو کہو کہ قرآن پاک میں ایسا ہے تو وہ نہیں مانیں گے اس لئے کہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں فَآَعْ عَضَا تَمُ مُوْرْ لِيَا اَكْثَرُهُمْ اُن میں سے اکثر نَ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں چنانچہ بالکل ایسا ہی کرتے تھے کانوں میں کلے وہ روئی ٹھونس لیتے تھے سننا نہیں کان نہیں لگانا اور کیا کرتے تھے دوسروں کو کہتے تھے کان بند کرو اور کیا کہتے تھے آگے آرہا ہے وَلْغَوْ فِيهِ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شور مچاؤ کسی کے کان میں نہ پڑھے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جناب آپ تو باتیں بہت سناتے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں کس کے پردے کہتے تھے ہمارے دل میں پہلے سے باپ دادا کی ہدایت موجود ہے جب وہ ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں تو اب آپ کی بات اس کے اندر کیسے گھسے گی وہ تو پردے میں پڑھے ہوئے ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل فِي اَقِنَّتٍ پردے میں ہیں مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ اس چیز کی طرف سے تَدْعُوْنَا آپ بلاتے ہو ہم کو إِلَيْهِ جس کی طرف جس چیز کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں جس کی دعوت دیتے ہیں اس کی طرف سے ہمارے دل پردے میں پڑھے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں ہم کو نہیں سنائی دیتی ہیں آپ کی باتیں ہم تک پہنچتی نہیں ہیں وَفِي آذَانِنَا وَقْر اور ہمارے کانوں کے اندر وقر ہے وقر کا آسان ترجمہ کرتے ہیں اردو والے ڈاٹ لگی ہوئی ہے لیکن اصل مسئلہ ہے وقر کا معنی نہ سننے کی بیماری ہمارے کانوں میں وقر لگا ہوا ہے ہمارے کانوں میں کان بوجھل ہیں اردو والے کہتے ہیں نہ سننے کی بیماری ہے ہمیں اونچہ سنائی دیتا ہے ہم نے سنائی نہیں کیا کہہ رہے تھے آپ اللہ اکبر وَفِي آذَانِنَا وَقْر اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب اور ہمارے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں پردے لٹکے ہوئے ہیں فَعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ جَا جَا تُو اپنا کام کر اِنَّنَا عَامِلُونَ ہم اپنا کام کریں گے تُو اپنی توحید کو چھوڑتا نہیں ہم اپنی شرک کو بھی چھوڑیں گے نہیں فَعْمَلْ تُو اپنا کام کر اِنَّنَا عَامِلُونَ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں یہ مکہ کے مشرق کہہ رہے ہیں دوبارہ اس آیت پر غور کرو کہ آج کے لوگ بھی یہی نہیں سوچ رہے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا ہمارے دل فی اکِنَّتِن پردے میں ہیں مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ اس چیز کی طرف سے جس کی آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں وَفِی آذانِنَا وَقْر اور ہمارے کانوں کے اندر ڈھاٹ ہے ہم کو نہیں سنائی دے رہا ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب اور آپ کے اور ہمارے بیچ میں پردے ہیں فَعْمَل تو جَا تُو اپنا کام کر اِنَّنَا عَامِلُونَ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں دنیا بھر کے اندر جتنے لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے تقریباً نو سو ننانوے ہزار میں سے نہیں لاکھ میں سے کہیے ننانوے ہزار نو سو ننانوے ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے سنا بھی نہیں ہے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے لیکن قرآن کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں مانتے ہم قرآن میں ایسے ہوئے اور ایسے ہوئے بھئی تُو نے پڑھا قرآن کے دnal پڑھا نہیں جی میں نے آئے آئے اور سورة یونوس میں ہے کہ مجھے لوگوں سے یہ گلہ نہیں کہ لوگ قرآن کو مانتے کیوں نہیں گلہ یہ ہے پڑھتے کیوں نہیں اور پھر سورہ سبا میں ہے قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةَ آپ ان سے کہیے میں تم سے ایک آخری بات کہتا ہوں قُمُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَةَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةَ اٹھو دو دو آدمی غور کرو ایک ایک آدمی بیٹھ کے غور کرو تنہائی میں غور کرو پھر کچھ سوچنے کی کوشش کرو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کو اور جو بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا مَا بِصَحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةَ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں یہ قرآن دیوانوں کی بات نہیں کر رہا ہے ان سے بڑی کونسی اقلمندی کی بات ہو سکتی ہے لیکن نہیں مانتے تو اس کے مقابلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا جا رہا ہے آپ اعلان کیجئے کیا اعلان کیجئے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ قُلْ آپ فرما دیجئے اِنَّمَا بے شک اَنَا بَشَرُمْ میں انسان ہوں میں بشر ہوں مِثْلُكُمْ تمہارے جیسا مطلب میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں اور میں تم کو نعوذ باللہ اپنی خدای کی دعوت دے رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں عرش سے خدا رہا ہوں لے کر کے وحی اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں بے شک تمہارے جیسا انسان ہوں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھ کو یہ پیغام دیا ہے اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے اللہ نے مجھ کو اپنا پیمبر بنایا ہے یوحا وحی کی جاتی ہے اِلَيَّا میری جانب اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِد اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ کہ تمہارا خدا اِلَاہُمْ وَاحِد اِلَاہِكِ خُدَا ہے فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ لہذا تم اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ وَاسْتَغْفِرُوْهُ اور اسی سے بخشش مانگو میں خدای کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں تم کہتے ہو تو کھاتا کیوں ہے پیتا کیوں ہے بازار کیوں جاتا ہے شادی کیوں ہوتی ہے بچے کیوں ہیں میں نے کب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں تو مان رہا ہوں میں انسان ہوں مگر اللہ کا مجھ پر پیغام آ رہا ہے اللہ نے مجھ کو نبی بنایا انما میرے طرف وحی کی جاتی ہے انما اس بات کی اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِد کہ تمہارا معبود بالکل ایک ہی معبود ہے فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ تم اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ مطلب سب کے در کو چھوڑو ایک اس کے در کو پکڑ لو وَاسْتَغْفِرُوْهُ اور اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو وَبَيْرُ لِلْمُشْرِقِينَ اور بربادی اور تباہی ہے مشرقین کے لیے اس آیت پر تھوڑا سا ٹھہر کر گوھر کیجئے میں نے پیچھے بھی اس کا حوالہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام پر سب سے پہلا اعتراض ہوا جب وہ دنیا میں آئے تو ان کی قوم نے نہیں مانا کہنے لگے کہ ہم تجھے کیسے مان جائیں جبکہ تُو ہماری طرح کا بشر ہے ہماری طرح کا انسان ہے اور جو ہماری طرح کا انسان ہو بشر ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہم تسلیم کر سکتے سب سے پہلا اعتراض ہوا حضرت نوح علیہ السلام پر تو نوح علیہ السلام کو جب قوم نے کہا تُو بشر ہے اس لیے تُو نبی نہیں ہو سکتا اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں انسان نہیں ہوں دیکھئے قرآن پاک فَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ یہ بارمے پارے میں سے سورہ حود کی آیت نمبر ستائیس پڑھ رہا ہوں ہیں فَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے مان راکا ہم تجھ کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ بشرہ مگر ایک بشر سمجھتے ہیں اور جب تُو بشر ہے تو پھر تُو نبی کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کا خیال کیا تھا کہ جو انسان ہو جو بشر ہو وہ نبی بولیہ نسو گئے نہیں ہو سکتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَعْلَا قَالَ يَا قُوْمِ عَرَئِتُ مِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّ نوح علیہ السلام اس کا انکار نہیں کرتے فرماتے ہیں میری قوم اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں اور اللہ نے میرے اوپر وحی کی رحمت کی بارش کی ہو فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور وہ تم پر پوشیدہ ہو گئی ہو تو پھر میں کیا اس کو زبردستی تمہارے سر لگا دوں گا پھر فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ یہ نوح علیہ السلام فرمارے ہیں اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگ سمجھتے تھے کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کائنات کے خزانے ہوتے ہیں بس جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا وہی کارون بن گیا جس کو بس کہہ دیا جاؤ جس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا وہی بخت کا کارون بن گیا یعنی اس کے ہاتھ میں پروردگار کے خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں نوح علیہ اور ان کا اعتراض کیا تھا کہ جو آپ پر ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ تو بچارہ بھوکا مر رہا ہے ہم کیسے مانے کہ آپ نبی ہیں وہ جواب دیتے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں خود غیب نہیں جانتا ہوں جو باتیں اللہ مجھ کو بتاتا ہے وہ تم کو بتاتا ہوں تیسری بات وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكِ اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو مان رہا ہوں میں انسان ہوں میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں ہر نبی پر یہی اعتراض ہوتا رہا یہ میں نے نوح علیہ السلام کا پیش کیا قرآن پاک میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے نوح علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے تو نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض ہوا تو ان کے بعد سارے نبیوں پر اسی طرح ہوتا رہا کس طرح ہوتا رہا اس کے لئے میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں سورہ ابراہیم کی کہ سارے نبیوں کو مل کر لوگوں نے کیا کہا ہر دور میں قرآن پاک نے اس کا بیان کیا قَالُوا اِنْ اَنْ تُمْ یہ سورہ ابراہیم کی تیرمے پارے کی آیت نمبر دس پڑھ رہا ہوں قَالُوا اِنْ اَنْ تُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ہر دور کے نبیوں کو قَالُوا لوگوں نے کہا اِنْ اَنْ تُمْ یہ جمع کا لفظ ہے تم نہیں ہو اِلَّا بَشَرٌ مگر تم بشر ہو انسان ہو مثلونا ہمارے جیسے جب تم ہمارے جیسے انسان ہو تو ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں جو ہم جیسا انسان ہوگا اس کو ہم نبی کیسے مانیں گے کہا ان سے ان کے رسولوں نے بے شک ہم نہیں ہیں یہ چودویں گیارویں آئیت آگئی مگر بشر ہیں انسان ہیں تو پھر فرق کیا ہے لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے یہ تو میں نے چند آیتیں پیش کی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ جو آیت ہے قل آپ کہہ دیجئے انما بلا شبا انا بشرم مثلکم میں بشر ہوں یہ کئی مقام پر ہے قرآن پاک میں یہی نہیں ہے اس سے پہلے سور کحف کی آخری آیت یہی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آئیے تو میں نے چند حدیثیں آپ کو سنائی تھی آپ کے پاس ایک آدمی مقدمہ پیش کرتا ہے اور چرب زبانی سے بات کرتا ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بات کو زیادہ مدلل کر کے پیش کرتا ہے اور دوسرا بچارہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے تو ممکن ہے کہ میں یہ گواہ بھی پیش کرے گا تو میں اس کے گواہوں کو دیکھ کر کہ اس کے لئے کسی زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کروں لیکن اگر حقیقت میں وہ زمین اس کی نہیں ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ میں اس کے لئے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا حالانکہ آپ کی عدالت سے کبھی ایسا نہیں ہوا چونکہ نعوذ باللہ اگر کسی نے ایسا کروانے کی کوشش کی تو اقدم آرش اہلا وہی اتر گئی اور یہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ہیں فوراں وہی اتری اور وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ سچ یہ ہے جھوٹ یہ ہے مثلا سورہ نسا میں ہے پانچ میں پارے میں ایک آدمی منافق تھا اس نے چوری کی اور چوری کر کے اس نے جو آٹا لیا تو وہ آٹے کی ایک لکیر لگتی ہوئی اس کے گھر تک چلی گئی اور ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی لیے تھے رات بر آٹا پکا تو وہ روٹیاں پکاتے رہے کھاتے رہے خوشی مناتے رہے لیکن پھر اس کو محسوس ہوا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے تو اس نے وہ بوری اٹھائی اور اس کی ویسے آٹے کی گرتی ہوئی تھوڑی تھوڑی لکیر چلتی گئی تو ایک یہودی کے پاس امانت رکھ دی اس کو کہا کہ یار تو اپنے پاس رکھ لے کہ کہیں میں نہ پکڑا جاؤں نہ اس کو یہ تھوڑا کہا اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے ایسا ویسا دوسرے دن مقدمہ پیش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور اس کی طرف چونکہ آٹے کا نشان جا رہا تھا تو سب نے اس پر شک کیا اس کو پکڑا گیا تو اس کی قوم کے سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے اس کو یہ مورد الزام بنا رہے ہیں کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تحقیق کرو تلاش کرو چھاپے مارو آٹا کہاں ہے تو چھاپا مارا تو آٹا تو یہودی کے گھر میں ملا یہودی نے کہا یہ تو اس نے میرے پاس امانت رکھا ہے اس نے کہا کون گوائے کس کے سامنے امانت رکھا ہے قریب تھا کہ یہودی بچارہ چور بن جاتا اور یہ نام کا مسلمان اور حقیقت میں بدبخت منافق یہ بچ جاتا لیکن فوراں آیت نازل ہوگی قرآن پاک کی جس میں بتایا کہ نہیں نہیں یہودی چور نہیں ہے بلکہ یہ چور ہے اس نے چوری کی ہے اس کا نام بھی آتا ہے اس کے قبیلے کا نام بھی آتا ہے چنانچہ اس کو پکڑا جانے والا تھا مگر وہ بھاگ گیا اور مکہ کے کافروں سے جا کر کے مل گیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی عدالت میں ایسا ہونے نہیں دیا اللہ نے لیکن آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں تو میں ایک بشر ہوں انسان ہوں انسان سے ایسی خطا ہو سکتی ہے ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کا حق دار بن گیا ہے یہاں آپ نے اپنے لئے لفظ استعمال کیا میں بشر ہوں صحابہ نے آپ کے لئے یہی لفظ استعمال کیا امی آئیشہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں تو فرمایا آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک انسان ہے گھر میں جھڑو لگا دیتے ہیں بکری کا دودھ نکال دیتے ہیں کپڑے سی لیتے ہیں یہاں تک کہ جوتا ٹوٹ جائے اس کو صحیح کر لیتے ہیں انما ہوا بشر وہ تو ایک بالکل انسان کی طرح بشر کی طرح گھر میں ہوتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے آپ کے لئے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج ایمان والوں میں بھی ایک طبقے کا ذہن بن رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ حضور کے لئے نہیں استعمال کر سکتے حالانکہ ابھی پیچھے آیت گزری تھی میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کیا کہا میں کس کو پیدا کر رہا ہوں میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں اور مٹی سے پیدا کروں گا تو جو پہلا بشر ہوا سان ہی تو ہوگی بشر ہوگی لیکن یہ لوگوں کو تحجب ہوتا کیوں ہے چونکہ اس عربی لفظ کا ترجمہ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں تو عربی میں اس کا بشر کا معنی انسان مگر ہماری زبان میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے سیاکار بدکار گناہگار بھول جانے والا وغیرہ وغیرہ تو لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ مطلب ہے بشر کا جو گناہگار ہو سیاکار ہو اللہ کو بھولنے والا ہو اس کو تو قرآن کہتا وہ جانور ہیں وہ انسان ہیں ہی نہیں وہ کہاں انسان ہیں آگے بڑھیں مثلکم تمہارے جیسا ہوں اس کو بھی سمجھیں تمہارے جیسے کا کیا مطلب ہے تمہارے جیسے کا نعوذ باللہ یہ کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا کہ جیسا انسانوں کا مرتبہ ہے ایسا حضور کا مرتبہ ہے یہ کوئی سوچ سکتا ہے جو امام الانبیاء ہیں جو خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے بزرگ ہیں تو مثلکم کا یہ معنی ہو سکتا ہے میں نے کہا قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے صرف چار باتیں ہیں جس میں کہا کہ آپ انسانوں کی طرح ہیں چار باتیں ہیں کیا انسان شادیاں کرتے ہیں تو بیان کیا یہی تیرمے پارے میں سورہ ابراہیم کی آخری نہیں سورہ رات کی آخری رکوع کی آیت ہے کہ آپ بھی شادی کرتے ہیں آپ کی بھی اولاد ہیں ایک بات ہوگی شادی کرنا اور اولاد کا ہونا دوسرا انیسوے پارہ رات ہی آپ نے سنا ہے تو نہیں اٹھارمہ پارہ اس کے آخری رکوع کی آیت ہے مکہ کے کافر حضور سے کہہ رہے تھے مالی حاضر رسول ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول یا کل تاعم یہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا کہ میں پانی نہ پینے والا اور کھانا نہ کھانے والا بشر ہوں میں بشر ہوں بشر کھانا کھاتا ہے بشر پانی پیتا ہے اور سطرمے پارے میں آیا ہم نے کسی ایسی انسان کو نہیں بنایا کہ جو نہ کھانا کھاتا ہو نہ پانی پیتا ہو ہر ایک کھانا کھاتا ہے ہر ایک پانی پیتا ہے تو دوسری بات ہوگی کھانا کھانے کی پانی پینے کی تین باتیں ہوگی یہ کھانا اور پانے چوتھی بات وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ یہ بھی اسی میں اٹھارمہ پارے کے آخر میں اور یہ بازار جاتا ہے کاروبار کرتا ہے جو آدمی کاروبار کرے جو کھائے پیئے جو بازار میں جائے اور جو شادی کرے جس کے بچے ہوں وہ نبی تھوڑا ہو سکتا ہے نبی کون ہوتا ہے بزرگ کون ہوتا ہے نبی تو بڑی بات ہے میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ بزرگ پوچھو کون ہوتا ہے تو لوگ فورا کہیں گے بزرگ وہ ہوتا ہے جی جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ہوابے اڑتا ہے دریاؤں کے اوپر مسلحہ ڈال کے نمازیں پڑتا ہے کھانا پینا تو باتی نہیں شادی نہ بیاں نہیں کچھ نہیں پہ جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے اور رہتا بھی ننگا ہے پورا ننگا ہو تو پورا ولی آدھا ننگا ہو تو آدھا ولی اور بالکل لوگوں کے یہی ذہنیں ہیں آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے ولی کون ہیں فرمایا وہ تاجر لوگ ہیں نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے جو پورا ناپتے ہیں پورا تولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہیں اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ولی ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے اس شہر میں جس سب سے بڑا ولی کون ہے تو آپ نے دیکھا ایک نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا زکاة دینے والا تاجر ہے اور سنتوں کا پابند ہے فرائض کا پابند ہے آپ نے کہا مجھے لگتا یہ سب سے بڑا ولی ہے تو لوگ سب آپ پر آنسے ہیں کہیں گے کیسا بودتو اس دنیا دار کو کہتا یہ ولی ہے یہ تو دنیا دار ہے یہ کہاں ولی ہے اور اگر پنج پڑی پر کہا جائے کہ ایک بڑا بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی پورا ننگا تو دیکھئے پھر کیسی ساری قوم دوڑے گی اور کہے گی یہ تو پکا ولی ہے یہ شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اس کو بزرگ کہتے ہیں اور اس کو بزرگ نہیں کہتے ہیں اسی وجہ سے انبیاء پر اعتراض ہوتا تھا کہ تم انسان ہو جب تم انسان ہو تو تم نبی نہیں ہو سکتے ہو اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں آج کے سبق میں عقیدے کی بات ہیں بشر ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی جن چیزوں جو چیزیں انسانوں پر آتی ہیں اس طرح کی چیزیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں گی مثلا انسان کو پتھر لگے تو چوٹ آئے گی اور انسان کو ڈنڈا پڑے تو اس کی چوٹ لگے گی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو بھی عطبہ بن ابی وقاس نے آپ کے اوپر پتھر مارا دور سے غزوہ اہد میں تو کیا ہوا آپ کی لوہے کی ٹوپی پر پڑی پڑا وہ پتھر اس کی وجہ سے لوہے کی ٹوپی ٹوٹی اور اس کے اندر دو کندے تھے وہ آپ کے رخصار مبارک میں گھڑ گئے بخاری میں حدیث موجود ہے اور بار بار بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے پھر کیا ہوا حضرت علی اور حضرت فاطمہ دھوڑے آپ کا خون بند کرنے کے لئے تو حضرت علی ڈھال کے اندر پانی لے کر آئے اور حضرت فاطمہ اس پانی کو ڈال کر کے دھونے لگیں لیکن جب دھوتی ہیں تو خون اور بڑھتا ہے خون اور بڑھتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کیا حضرت فاطمہ کے ذہن میں آیا تو انہوں نے فورا ایک چٹائی کو جلایا چٹائی سمجھتے ہیں نا جس کو ہم پھوڑی کہتے ہیں اب یہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے اس کو گھاس کی وہ ہوتی ہے نا وہ چٹائی ہوتی ہے تو پھوڑی وہ جلائی اور اس کو جلا کر کے اس کی راکھ بنائی اور وہ لگائی تو خون بند ہو گیا پتھر مارا آپ کو چوٹ آئی یہ مطلب ہے بشر ہونے کا اس سے زیادہ نوز باللہ مرتبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے خاکم بدین آپ کے مبارک رخصار خوشبو آتی ہے جس پتھر پر آپ کا خون گرا تھا اب تک اس سے اسی طرح خوشبو آتی ہے اور آج بھی اس کے گواہ موجود ہیں آج بھی ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا میں خوشبو نہیں ہے یہ آپ کی رسالت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور کیا ہوتا ہے آپ کا گھوڑا آپ کو لے کر کے دوڑتا ہے اور بدک جاتا ہے اور اچانک ایک درخت کے ساتھ سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگ مبارک چھل جاتی ہے آپ کے گھٹنے میں موچ آتی ہے تیس دن تک بخاری کی روایت ہے آپ اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے کے اوپر ایک کمرہ ہے دوسرا کمرہ اس میں آپ آرام فرماتے رہے اور اس بیچ میں آپ نے وہی نماز پڑھی صحابہ نیچے الگ جماعت کر رہے تھے آپ کے گھٹنے میں اتنی تکلیف تھی نیچے نہیں اتر پا رہے تھے معلوم ہوا کہ آپ کو چوٹ لگی یہ مطلب ہے انسان ہونے کا اور انسان ہونے کا کیا مطلب ہے خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے تھے حضرت صفیہ سے آپ کا نکاح ہوا مخاری میں حدیث موجود ہیں ایک مقام پر پہنچیں سہبہ نام کا مقام ہے اس سے آگے وہاں آپ نے تو رخصتی کی ان کے ساتھ اس کے بعد آگے چل رہے تھے ان کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا رکھا تھا پردے سے وہ ڈولی سی بندی تھی اس میں وہ پردے میں بیٹھی تھی اچانک اونٹ بدکا اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گرے اونٹ سے اب کوئی کہہ جی اتنا بڑا بزرگ اور گاڑی سے کیسے گر گیا ایکسیڈنٹ ہو گئے بھئی بزرگ ہے انسان ہے نا انسان کو جس طرح دوسرے لوگوں کو بیماری لگتی ہے گاڑیوں سے گرتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زخماتیں اس طرح آئیں گے یہی بتانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بھی اللہ کو کہ دیکھو میرے حبیب بھی گر سکتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں گرے ہیں مگر اس موقع پر آپ کوئی چوٹ نہیں لگی حضرت ابو طلحہ دوڑے آئے آئے انہوں نے کیا کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اسابہ کشی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی البتہ تم عورت کو دیکھو اس کا کیا حال ہے تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے پہلے تو آپ کے کپڑے سی دیکھئے آپ کے اوپر اس کے بعد میں نے دوسری طرح حضرت صفیہ کو دیکھا ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تھا میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا یہ مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا کہ تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ کو بھی بخار آیا آپ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا جہاں تک آپ کا مرتبہ ہے آپ کی شان ہے میں نے کہا یہ اظہار ہو رہا نا کہ زخمی سب ہوتے ہیں لیکن خونوں سے بدبو آتی ہے اور ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے اس پتھر سے بھی خوشبو آتی ہے اللہ اکبر اور میں نے یہ بات کیوں زور دے کر کہی بات کہتا وقیدے کی بات ہے آج سے بارن سو سال پہلے کے عالم ہیں شیخ ولی الدین عراقی بہت پرانے دیکھ لو بارن سو سال پہلے نہیں وہ غلط کہا دس سو سال پہلے کے ابن حجر اسقلانی کے استاذ ہیں وہ علمہ ولی الدین عراقی ولی الدین عراقی کا فتوہ ہماری تفسیر روح المعانی یہ علمہ محمود عالوسی کی روح المعانی ہے ہنفی عالم ہیں زبردست عراقی ہیں بغدادی ان کی تفسیر ہے اس میں چوتھے پارے لقد من اللہ علی المؤمنین کی تفسیر میں انہوں نے ولی الدین عراقی کا فتوہ نقل کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بشر نہیں تھے تو انہوں نے کہا کافر ہو جائے گا بیوی کو طلاق ہو جائے گی پوچھا کیوں کہا اس آیت کا منکر ہے یہ آیت بار بار قرآن میں آ رہی ہے تو وہ تو اس آیت کا منکر ہو جائے گا اور جب آیت کا منکر ہوگا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ انسان ہیں اور کوئی کہے نہیں ہیں تو آیت کا منکر ہو گیا بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی آپ فرما دیجئے بے شک میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا انسان ہوں بہت غلط ترجمہ ہوا کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں ظاہری شکل و صورت کا تو کوئی لفظ نہیں ہے حضرت آپ نے یہ ترجمہ کس لفظ کا کیا ہے؟ دوسری بات نعوذ باللہ حضور ظاہری شکل و صورت میں کیا کافروں جیسے تھے؟ مثلکم تمہارے جیسا اور تم کونے کافر ہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ حضور ظاہری شکل و صورت میں کافروں کی طرح تھے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہیں میری پہلی نظر جواب پر پڑھی آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ ہوئی نہیں سکتا ہے حضور کا چہرہ کیا ان کی طرح ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بار بخارے نے پیش کی احسن آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اشجع پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہادر پوری کائنات میں سب سے زیادہ باہمت آپ ہیں فرمایا اچانک مدینہ کے اندر ایک عجیب آواز آئی لوگ گھور آگئے تو لوگ جلدی جلدی اٹھے کہ حضور تک کوئی نہ پہنچ جائے شاید باہر سے کوئی حملہ ہو گیا ہے تو لوگ جب تک اٹھ کر کے دھوڑتے تو لوگ دھوڑ کر گلیوں میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر ننگی پیچ پر بیٹھے اور اس کو دھڑا کر کے پورے مدینہ کا چکر کٹ کے واپس آ رہے تھے اور آپ نے فرمایا میں دور دور تک دیکھایا ہوں کوئی نہیں پتہ نہیں کوئی بجلی گری ہے کیا ہوا ہے کیسی آواز ہوئی ہے کوئی آواز نہیں ہے میں دیکھ کر کے آگیا ہوں آپ اگر کائنات میں سب سے بہادر نہ ہوتے تو عرب کے بہادر آپ کو مان لیتے ایمان آپ پر لے آتے خالد بن ولید آپ پر ایمان اس لیے لائے کہ غزوہ اہد میں اس نے دیکھ لیا کہ حضور سے بڑھ کر کہ کائنات میں کوئی بہادر نہیں ہو سکتا ہے غزوہ ہونے ان کو دیکھو سامنے چوبیس ہزار کا لشکر ہے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور بخاری کی حدیث ہے ایک وقت میں آپ کے پاس چالیس لوگ تھے پھر باروں لوگ تھے اور لاسٹ میں صرف آپ کے ساتھ حضرت ابباس اور حضرت ابو سفیان دو بندے رہ گئے تھے لیکن اس وقت میں آپ نے کیا کیا جب دو انسان آپ کے ساتھ ہیں فرمایا اتنا بڑا لشکر تھا عرب کے لوگ اس طرح جب دشمن کے بیچ میں گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے نیچے اتر کر کے اپنی سواری کی ٹانگ کاٹتے تھے فرمایا آپ نے ٹانگ نہیں کاٹی آپ سفید خچر سے نیچے آپ نے چھلانگ لگائی اور آپ نے تلوار گھمائی اور فرمایا میں تم چوبیس ہزار کا اکیلا مقابلہ کروں گا اتروں میرے لئے میدان میں آپ نے فرمایا انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب تو کیا ظاہری شکل و صورت میں حضور کافروں کے جیسے ایک بڑا گندہ ترجمہ جس نے بھی کیا قل انما انا بشروں مثلکم آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے انسان ہوں مثلکم تمہارے جیسا اور میں نے کہا تمہارے جیسے میں صرف چار باتیں کھانے پینے میں بیاشادی کرنے میں اور میں نے کیا کہیں کاروبار کرنے میں اور بازار جانے میں تمہارے جیسا ہوں یا پھر حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح تم کو بھوک لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے تم کو چوٹ لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے تم سواری سے گر سکتے ہو میں بھی گر سکتا ہوں اور یہ اللہ دکھاتا ہے کس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہی اتنا بڑا بزرگ اور اس کو بھی دیکھو کھانسی لگی ہوئی ارے بابا بزرگ کھانسی نہیں لگے گی کیا وہ انسان نہیں ہے وہ بھی انسان ہے جس طرح سب کو بیماریاں اس کو بھی بیماری لگے گی یہ کون سے نئی بات ہے آپ گھوڑے سے آپ اون سے نیچے گدرے حضرت صفیہ ساتھ میں وہ گر گئی یوحہ الہیہ میری طرف وہی کی جاتی ہے انما الہ کم الہ ہم واحد کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے فستقیمو الہیہ تو تم اسی کی طرف سیدھے ہو جو وستغفیرو ہو اور اسی سے بخشش مانگو وَوَيْنُ لِلْمُشْرِقِينَ اور بربادی ہے تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لئے مگر کون ہے مشرق الَّذِينَ لَا يُتُونَ الزَّكَا جو زکاة نہیں دیتے ہیں وہیں مشرق یہ بڑا اہم مسئلہ زکاة تو مسلمانوں پر فرض ہے اور قرآن مکہ کے کافروں کو کہتا ہے وَيْلُنُ ان کے لئے بربادی ہے یہ زکاة نہیں دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ زکاة کا مطلب ہے خیرات کرنا تو خیرات کرنے میں تو وہ کمال مقام رکھتے تھے ابو جہل سے پوچھا نا ان کے رسول ہونے میں تجھے کیا شک ہے کہا شک وقت کچھ نہیں مگر چکر یہ ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ہم نے بھی پلایا ان کے خاندان نے حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ہم نے بھی کھلایا اب بنی حاشم کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ایک نبی ہم کہاں سے نبی لائیں اگر ہم ان کے نبی کو مان لیں گے تو نیچے نہیں لگ جائیں گے کیا ان کے تو یہ تو ان کی خیرات کرنا کھانا کھلانا تو ان کا کام تھا اکثر نے اشارہ کیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ کے کافر ان مظلوموں پر خرچ نہیں کرتے تھے جو ایمان لائے تھے ان کی طرف اشارہ کیا یہ زکاة نہیں دیتے ہیں تو زکاة تو فرض ہی مدینہ میں ہوئی ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے زکاة ایک خاص نساب کے ساتھ وہ جمعہ کے دن آپ کو سنایا تھا جس نے سنا ہوگا سن لیا ہوگا ورنہ زکاة مکہ میں بھی فرض تھی مگر متعین نہیں تھا وہاں یہ تھا کہ خیرات کرو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو معلوم ہوا زکاة نہ دینا مشرقوں کا کام ہے مسلمان کا کام زکاة دینا اسی طرح نماز نہ پڑنا یہ بھی مشرقوں کا کام ہے قرآن پاک میں ہے اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرق مت بنو نماز نہ پڑنا بھی مشرقوں کا کام زکاة نہ دینا بھی مشرقوں کا کام اب ایسے بھی مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکاة دی اللہ اکبر وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور یہ کون ہے مشرق وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل صالحاتی اور جنہوں نے نیک عمل کیے لہم عجر ان کے لئے عجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ اب یہ آیتیں عطبہ سن رہا ہے اس پر کیا اثر ہو رہا تھا آیتوں کا حدیث میں ہے پہلے وہ بیٹھ کر سننے لگا جب ان آیات کا اس پر اثر ہونے لگ گیا تو وہ پیچھے کوئے یوں ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ٹیک لیے اور بڑی مشکل سے بیٹھ پانے لگا اور وہ گھبرانے لگ گیا کیا آیات ہیں ایسے جھنجور قُلْ اَئِنَّكُمْ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے اَئِنَّكُمْ کیا بے شک تم لَتَكْفُرُونَ نہیں مانوگے انکار کروگے بِالَّذِي اس ذات کا اس اللہ کا الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ جس نے ساری زمین کو بنایا یومین دو دنوں میں قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ہم نے زمین کو آسمان کو اس کے بیچ کی ساری مخلوق کو چھے دنوں میں بنایا مگر یہ پہلا مقام ہے جہاں تفصیل بتائی کہ کیسے کیسے بنایا فرما اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا یومین دو دنوں میں اور حدیث میں موجود ہے اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں نہیں لمحے کے لاکھ میں حصے سے کم میں بنا سکتا تھا لیکن اس نے تدریج کے ساتھ بنایا تاکہ اس کے بندوں کو سبق ملے کہ جو کام کرنا ہو آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے کر کے ہی ہوتا ہے کام وَتَجَعْلُونَ لَهُ أَنْدَادَ اور تم اس اللہ کے لئے شریک بناتے ہو ند بناتے ہو پھر اس کے مقابلے میں دوسروں کو پکارتے ہو ذَهْلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ جس نے زمین کو دو دن میں بنایا وہی رب العالمین سارے جہانوں کو پالنے والا ہے وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا اور بنایا اس نے فیہا زمین کے اندر رواسیہ بڑے بڑے پہاڑوں کو من فوقیہا اس کے اوپر سے اور جگہ جگہ کہا کہ پہاڑوں کو ہم نے کیا کیا کہ زمین کے اندر کیلیں ٹھوک دیں تمید ابکم تاکہ یہ لے کر کے ڈلک نہ جائے چونکہ یہ پانی پر ہے ڈلک نے ادھر ادھر بیلنس اس کا برابر کر دیا ہر طرف سے اس میں پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دیں اور کیا کیا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا اور متعین کر دیا رکھ دیا زمین کے اندر اقواتہا اس کی روزیوں کو روزیوں کا مطلب کیا ہے جتنی مخلوق پیدا کرنی ہے زمین کے اوپر ہر ایک کی خوراک کا انتظام کر دیا اللہ اکبر کس کو کیا خوراک ملنی ہے اس کا انتظام ہے بڑے بڑے پیٹ والے حدیث میں موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ خدایہ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں دعوت تیرے بس میں ہے ہر مخلوق کے لئے الگ الگ چیز رکھوں گا بھینس کے لئے گھاس رکھا بکری کے لئے پتے رکھے انسانوں کے لئے خوراک رکھی وغیرہ وغیرہ سامپوں کے لئے دودھ رکھا مچھلی کے لئے کیا رکھا ایک ہی مچھلی نکلی سمندر سے ہیں اور وہ گھاس بھی اور چاول بھی اور جو رکھے تھے سب کے لئے وہ سب کے کھاتے کا ایک ہی لکمہ بنا گئی اور پھر دیکھ رہی تھے ایسے کر کے حضرت سلمان نے کہا کیا مطلب کہا روز کے دو لکمیں کھاتی ہوں آج تو ایک ہی ملا کیا دعوت ہے یہ تیری حضرت سلمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اے پروردگار ہی رکھی ہوئی ہے کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے یہ تو صرف لوگوں کا خیال ہے ابھی ایک تحقیق ہوئی ایک پرندہ ہے ہماری زمان میں اس کو کونج کہتے ہیں اب پتہ نہیں انگریزی میں اس کا کیا نام ہو وہ جو ہوا میں پہت لمبا اڑتا ہے کئی سو کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور لائن میں اڑتا ہے اور آواز لگاتے رہتے ہیں تو اس پر تحقیق ہوئی کہ وہ کھاتے کیا ہیں بعض دفعہ تو وہ سات سات دن فضا میں رہتے ہیں اتنے دن وہ کیا کھاتے ہیں تو خردبین سے دیکھا گیا کہ فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں وہ چلتے ہیں وہ جو بولتے ہیں تو انہی کو کھاتے اور چلتے رہتے ہیں کھاتے اور چلتے رہتے ہیں سمندر کی تہہ میں ایک مچھلی ہے وہ صرف کیا کرتی ہیں کہ پورے سمندر کی جو ڈسٹ ہے اس کی جو صفائی کرتی ہے وہ اس کے پنکھوں میں پھستی ہے وہ اس کی خوراک ہے اقواتہ ہر ایک مخلوق کی اس کے مناسب روزی رکھیں یہاں تک کہ انسان جس علاقے میں پیدا کیے وہاں کے لئے وہیں کی خوراکیں رکھیں کہیں چاول رکھیں کہیں گیوں رکھیں کہیں مکی اور کہیں باجرہ اور یہ سارے کام ملا کر کے ہوگئے اربعاتی ایام فی اربعاتی ایام چار دن میں یعنی دو دن میں زمین بنی اور دو دن میں یہ سارا کام ہوا تو کتنے ہو گئے بعض وہ جو ٹیڑے دماغ کے لوگیں قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دو دن وہ ہوئے اور کہا کہ چار دن یہ تو یہ تو ہو گئے چھے دن اور آگے آ رہا ہے کہ آسمان بنائے دو دن میں تو یہ تو ہو گئے آٹھ دن ہر جگہ کہتا ہے قرآن چھے دن ادھر خدا کو نوز باللہ حسابی نہیں یاد رہا علیہ آزو باللہ ارے بے وقوف گرانٹ ٹوٹل نہیں جانتے ہیں پیچھے کا ساتھ میں شمار کرتے رہتے ہیں اردوں میں کل میزان پیچھے کا جوڑ کر کہ اب کتنا ہوا پیچھے کا جوڑ کر اب کتنا ہوا تو دو دن وہ اور دو دن یہ فیر بات یہ یا اب ہوئے چار دن یہ ابھی چار دن ہوئے سواء لسائلین سواء برابر ہے لسائلینم سوال کرنے والوں کے لئے مطلب جو پوچھ رہے تھے کہ زمین کیسے بنی آسمہ کیسے بنا ان سب کو برابر جواب ہو گیا یہ بھی اس کا ترجمہ اور ایک دوسرا ترجمہ سواء لسائلین برابر ہے سب کے سب مانگنے والوں کے لئے اللہ اللہ مقرتوی نے کہا مانگنے والوں کا مطلب کیا ہے کہا ضرورت مند جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ ملے گی چنانچہ شیر کو ہمیشہ گوشت کھانا ہے کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا ہے اس کے لئے گوشت کا انتظام ہے اور روزانہ ملے گا اس کو کبھی ایسا نہیں کہ وہ بھوکا مر جائے جس کو جو جو ملنا ہے وہ اس کے لئے تیار ہے اللہ اکبر کہاں سے انتظام ہوگا کیسے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے وہ جانے ثم مستوائل السماء پھر توجہ فرمائی پروردگار نے آسمان کی طرف وحیہ دخان اور یہ پوری فضا یہ آسمان ایک دھوان تھا آج سائنس والے کہتے ہیں جی ترقی کر کر کہ یہاں پہنچے کہ جب کائنات نہیں تھی تو کیا تھا کہاں ایک بے نور خلا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا تو سمجھئے کہ قریب پہنچ کے قرآن نے کہا دھوان تھا وحیہ دخان اور یہ سارے آسمان کیا تھے دھوئے تھے پھر اس کے کتنے بنا دیئے سات آسمان لیکن اس کو کیسا بنایا اللہ نے بیچ میں جواب دیا جا رہا ہے کوئی مستریوں کی طرح مٹیریل اکٹھا نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں نا کئی سڑکوں کے پاس سے جب پہاڑ کو کھود دیتے ہیں تو کیسے اس میں سٹ کیے ہوتے اوپر مٹی نیچے اس کے گول پتھر پھر مٹی پھر پتھر یہ کس نے اتنے سٹ کیے ہیں کیا کوئی مستری لگا ہوا تھا کہا نہیں نہیں فقالالہ اللہ نے فرمایا آسمان سے بھی ولی الارو اور زمین سے بھی فرمایا ایتیا آجاؤ توعن و اوکرہا آجاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے مطلب میں جیسا چاہ رہا ہوں اس طرح کے بن جو چاہے اپنی مرضی سے بنو نہیں بنو گے تو میں بناؤں گا تمہیں میرے ایڈر کے آگے کوئی انکار کر سکتا ہے قالتا اتینا تائعین دونوں نے کہا اتینا ہم آگے تائعین تیری بات کو مانتے ہوئے اے پروردگار جیسا تو چاہے گا اسی طرح ہم بن جائیں گے آسمان بھی ویسے ہی بن گئی آزمین بھی ویسے ہی بن گئی ضرورت کی چیزیں سب اس میں ویسی رکھ دیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات تو آسمانوں کا فیصلہ کر دیا سات آسمان بنا دیئے یہ کتنے میں ہوا فی یومین دو دنوں میں اب پچھلے چار دن جوڑو اور یہ دو دن کتنے ہوئے چھے دن ہو گئے وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَحَا اور ہر ایک آسمان کے اندر اس آسمان کے لائق حکم دے دیا مطلب جس آسمان کے اندر جو کام ہونے تھے اس کا آرڈر جاری ہو گیا اس میں یہ کام ہوگا اسی طرح ہوتا رہے گا ایک نظام بن گیا جس طرح جس کو کہتے ہیں بے وقوفی کی زبان میں کہ نیچرل نیچرل ہے جی بس سورج چڑھ رہا ہے ڈوب رہا ہے یا زمین چکر کھا رہی ہے بھئی دھکا کون دے رہا ہے کہتا کوئی نہیں بس چل رہا ہے یہ سب کوئی نظام چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے بارش برس رہی ہے کہ اللہ اگر رہا ہے کون کر رہا ہے کہتا کوئی نہیں کر رہا ہے بس ایسے ہی چل رہا ہے ہرے ایسے ہی چل رہا ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ صرف زمین کا تم کو نظر آتا ہے ہر آسمان میں اسی طرح کا نظام ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا مثلاً یہ جو قریب والا آسمان ہے اس کے اور اس کے بیچ کی فضا کو خوبصورت بنایا اللہ نے چمکایا بمسابیحہ چراغوں کے ذریعے سے اس میں ستارے لگا دیئے وہ چمکنے لگ گئے وَحِفْزَا اور اس کی حفاظت بھی کی اب کس سے حفاظت کی ہے ایک تو میں نے وہ کہا تھا کہ شیعتین اوپر جاتے ہیں تو ان سے آسمان کی حفاظت کی گئی ہے یا اس کے علاوہ اور کس کس چیز سے حفاظت کی ہے اللہ ہی جانتا ہے یہ کہیے سارے نظام کی حفاظت کی کہ اسی طرح رہے گا سورج اور چاند اور ستارے جس کو جس کام پر لگا دیا وہ اسی طرح رہے گا یہ کس کا فون بج رہا ہے وَحِفْزَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اب اس آیت پر غور کرو ذَلِكَ یہ تقدیر نظام بنایا ہوا ہے الْعَزِيزِ اس کا جو غالب ہے الْعَلِيمِ جو جاننے والا ہے اللہ اکبر مطلب جتنے بھی کائنات میں نظام ہیں فیل کیوں ہوتے ہیں دو وجہ سے کیوں فیل ہوتے ہیں ایک اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر دوسرے کا نظام غالب آ گیا آپ نے ویب سٹ بنائی دوسرے نے اس کو ہائی جیک کر لیا کہیں جی دنیا کے ہنگر ہیں وہ یوں کر لیتے ہیں جی یوں کر لیتے ہیں اور مَعَزِيزِ غالب ہے اس کے نظام کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا ہے اس نے سورج کو چاند کو ستاروں کو اس نظام پر چلایا کوئی کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے میں ایسا کر لوں اس کے مقابلے میں کسی کی ہمت اور نظام کیوں فیل ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ ہونے والا ہے اب دوائی بنائی تھی پچھلے سال کام آنے والے کرونے کے لیے وہ کیا پتا تھا کہتے ہیں اس کی نسلی بدل گئی دوسری قسم کا کرونا آگیا آہے مسئیبت اب اس کے لیے دوسری بناو اس کے لیے جب تک بنے گی تب تک کوئی اور آ جائے گا کریں گے کیا یہ تو انسان کی بے بسی ہے لیکن اللہ علیم جاننے والا ہے اس کا نظام بن گیا تو بن گیا اب اس میں کوئی رکھنا ڈال سکتا ہے کسی کی ہمت کیسے انداز ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ نظام بنایا ہوا ہے العزیز غالب کا العلیم جاننے والے کا تو زمین آسمان اور چاند اور سورج اور پوری کائنات تو اللہ کے حکم کو مان رہی ہے اور یہ کہ انسان کیا پیدی کیا پیدی کا شوربا کیا ہے انسان اس کی حیثیت کیا ہے یہ خدا کی طاقت کو نہیں تسلیم کرتا ہے فَإِنْ عَرَضُ پس اگر تم مو موڑو گے جیسا کہ کہا تھا کہ ہم نے قرآن بھیجا اور اکثر نے مو موڑا وہی شورمت کرو فَإِنْ عَرَضُ پس اگر تم وہ مو موڑیں گے مکہ کے مشرق یا دنیا بھر کے کافر فَقُل تو میرے حبیب کہہ دیجئے انذرتکم میں آگاہ کر چکا ہوں تم کو ساعقتن ایک ایسی بجلی کے گرنے سے ساعقتن کے معنی اصل میں بجلی نہیں ایک بجلی اوپر چمکتی ہے ایک وہ اوپر گرجتی ہے ایک وہ بجلی ہے جو نیچے زمین پر پڑتی ہے جب نیچے گرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہم جمعو والے کہتے ہیں اس کو چڑک کوشر بیٹھ جو بنا ترٹھ وہ جو نیچے گرتی ہے پھر میں تم کو ڈراتا ہوں ایک ایسی کرک سے ایک ایسی چرک سے ایک ایسی تٹھ سے کیا ہوگا جو پشلی قوم اوپر آ چکی ہے اور عرب جانتے تھے کہ پہلی قوم اوپر ایسی چرک پڑی ایسی گرج ایسی بجلی کا کرکہ پڑا کیا ہوا سب کی سب ساری کی ساری قوم ایک لمحے میں خاک کا دھیر ہو گئی فَيْنَعْرَدُو فَسْ اگر تم وہ موڑیں گے اگر تم موڑو گے ویسے آرادو اگر وہ موڑیں گے پھر حاضر کسی گا فَقُلْ عَنْظَرْتُكُمْ تو آپ کہہ دیجئے اے مشرکو اے کافروں میں تم کو اگہ کر چکا ہوں سائقتا ایک کڑک سے مثل سائقت آدم و سمود اس جیسی کڑک جو قوم عاد اور سمود پر آئی تھی یہ ہے تیرہ نمبر آئیت یہاں آپ پہنچیں جب آپ یہ آئیت پڑھ رہے تھے اتبا اٹھ کر کے بیٹھ گیا گٹنوں کے وال اس نے آپ کے مبارک چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے واسطہ دینے لگا آگے نہ پڑیے آگے نہ پڑیے بیڑا غرق ہو جائے گا ابھی ابھی چڑک گرے گی ابھی سب کے سب مر جائیں گے آپ کو خاندان کا واسطہ آپ اسی خاندان کے ہیں اس طرح عذاب نہ اتاریے گا ہمارے اوپر اور اس کے بعد آپ نے کتنا پڑا تفصیل نہیں ملتی ہے آپ نے فرمایا تو نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میں نے جو سنانا تھا وہ سنا دیا جو اپنی قوم کو جواب دو واپس پلٹا کچھ روایتوں میں ہے کہ گھر میں جا کے چھپ گیا آتا ہی نہیں واپس ابو جہل نے اس کو تانم بھیجا پیغام بھیجا کہ کیا تجھے بھی کوئی ٹکڑا مل گیا کھانے کے لئے کیا تم بھی مطلب بک گیا ہے ان کی روٹیوں پر حالانکہ وہاں دینے کے لئے کیا ہے فقیر کے پاس آج بھی کہتے ہیں جی انہوں نے سودے بازی کی ہوگی بھئی یہ لٹی ہوئی قوم ہے ڈیڑھ سو سال سے اس کے پاس دینے کے لئے ہے کیا ہے یہ کس کو دے گی اس دور میں جتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اس کے پیچھے یہی اللہ کا راز ہو سکتا ہے کہ لٹی پٹی اس امت کے دور میں دین پھیلے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے پیسے یا طاقت سے پھیلایا یہ دین اپنی طاقت سے پھیلا اپنی طاقت سے اللہ کی طاقت سے یہ پھیلا تو کچھ نے تو یہ کہا لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں یہاں سے واپس گیا اس مجمع میں وہ جو کعبہ کے پاس مجمع بیٹھا ہوا تھا تو لڑ کھڑاتا ہوا جا رہا تھا تو ابو جہل نے کہا کہ یہ وہ چہرہ نظر نہیں آتا ہے جو یہاں سے گیا تھا لگتا ہے اس پر جادو کا اثر ہو گیا وہ بیٹھا پانی شانی منگایا اس نے پانی پانی پیا تھوڑا سانس لیا لوگوں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا سب نے کہا تم جہاں دیدہ ہو ذہین ہو لائق ہو جو بات کہتے ہو وہ دو ٹوک بات ہوتی ہے عقل مند ہو اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ مل گیا ہوں سب نے کہا کوئی شک بھی نہیں اس نے کہا سنوں میں بڑے بڑے شائروں کے پاس بیٹھا ہوں میں خود شائر ہوں میں کہنوں کے پاس بیٹھا ہوں میں خود بھی کہانت جانتا ہوں لیکن واللہ وہ ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں وَإِنَّ لَهَا لَحَلَاوَا وَإِنَّ عَلَيْهَا لَطَلَاوَا اس کلام کے اندر عجیب قسم کی مٹھاس ہے اس کے اندر عجیب قسم کی روشنی ہے وہ سینے کو چیر کر کے دل کے اندر گھس جاتا ہے کلام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ شائری میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جادوگری ہے یہ کہانت ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ اوپر ہی کا کوئی کلام ہے میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو یا تو ہم سب کے سب ان کو مان جائیں امان قبول کریں اگر نہیں تو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر ان کا دین غالب آ گیا تو ہم ہمارے بھائی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے ہمیں بھی عزت ملے گی اگر ان کا دین غالب نہیں آیا اور مجھے لگتا نہیں کہ نہیں غالب آئے گا ان کا دین غالب آئے گا تو پھر باہر کے لوگ خود ان کا کام کر دیں گے ہم ان کے قتل کی ذمہ داری اپنے ذمہ کیوں لیں اب وہ جہل بڑھ بڑھانے لگا اس نے کہا نہیں 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 تیرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تیرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا میں پھر دیکھوں گا اس بارے میں دوبارہ میٹنگ گیرے گی ایسے کر کے اس نے بڑی چلاکی سے کسی طرح مجلس برخواست کی کہ اس کی باتوں کا کسی پر اثر نہ ہو جائے اور کچھ نے تو کہا کہ نہیں نہیں لگتا ہے تیرے دماغ بھی خراب ہو گیا تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا نہیں میں نے تو اپنی بات رکھی ہے باقی تو فیصلہ پنچوں کا ہوگا پنچ خود بتائیں گے کیا فیصلہ ہوگا یہ وہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی فائن آہ راضو بس اگر وہ موڑیں آپ کہہ دیجئے میں تم کو ڈھراتا ہوں اس کڑک سے جو قوم عاد اور سمود پر آئی تھی کب آئی تھی اذ جاعتہم الرسول یاد کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے قوم عاد اور سمود کے پاس من بین ایدیہم و من خلفیہم ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رسولوں نے ان کو ہر طرف سے آ کر کے سمجھایا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات ابھی موجود تھی اور نئے نبی آئے انہوں نے آ کر کے ان کو سمجھایا ایک ہی بات سمجھائی اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی کی پوجہ نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو قالو لو شاہ ربنا انہوں نے وہی اعتراض کیا انہوں نے کہا تو بشر ہے ہر نبی کو کہا تو کیسے رسول ہو سکتا ہے پھر کون ہونا چاہیے کہا کوئی نوری ہونا چاہیے لو شاہ ربنا اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ضرور اتار دیتا ملائکتن فرشتوں کو فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تو ہم تو بے شک کافرون انکار کرنے والے ہیں بِمَا أُرْسِلْتُمْ وہ سارا کلام اس ساری باتوں کو جن کو دے کر تم کو بھیجا گیا ہے پھر کیا ہوا فَأَمَّا عَادٌ تو رہی بات قومِ عَاد کی فَاسْتَكْبَرُو فِي الْأَرْضِ زمین میں بغیر الحق ناحق یوں ہی کوئی حق نہیں تھا ان کو اکڑنے کا اکڑ گئے اور کتنے اکڑے جب حضرت عہود علیہ السلام نے ان کو آ کر سمجھایا خدا کے قہر سے ڈرو کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَا اور انہوں نے کہا مَنْ أَشَدُّ زیادہ سخت کون ہے زیادہ طاقتور کون ہے مِنَّا ہمارے مقابلے میں قوةً طاقت کے اعتبار سے کیا ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے یار ہم تو درختوں کو یوں پکڑ لیتے ہم تو ہاتھیوں کی گردن مرور دیتے ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے اوفو اللہ نے فرمایا اَوَا لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ کیا انداز اَوَا لَمْ يَرَوْا اور کیا انہوں نے سوچا نہیں غور نہیں کیا کہ وہ اللہ الَّذِي خَلَقَهُمْ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو یہ طاقت عطا کی ہوا شد منہم قوة وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے جو ان کو خود تاپیدا کر رہا ہے طاقت دے رہا ہے کیا وہ ان سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے یہ تو قوم عاد کا کام ہوا پھر کیا ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ رِيحَا تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو سر سر جو تیز چل رہی تھی سر سر کہتے سر سر کس ہوا کو کہتے جو بہت تھنڈی بھی ہو اور بہت تیز بھی چلے اور کان کے پاس سے گزرے اور آواز آئے سر 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 تیز چل رہی تھی کب فِي أَيَّا مِن نَحِسَاتٍ مَنْحُوس دِنُو مِن تو کیا منحوس دن بھی ہیں یہ انشاءاللہ اب ختم ہو گیا وقت کل کوشش کروں گا اس مضمون کو میں عرض کرنے کی منحوس دن ہو سکتے ہیں کیا کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے کوئی چیز نہس ہو سکتی ہے جی اس کا پیر بھاڑی پڑ گیا اور یہ آگے سے بلی گزر گئی اور یہ صبح کو عورت نظر آ گئی اور یہ ایسا ہو گیا اب تو پورا دن منحوس ہوگا اور سویرے سویرے ایسا گھاک آیا ادھار مانگ رہا تھا اب تو سارا دن منحوس گزرے گا اتنا موٹا سا یہاں سمجھ لیں کہ ان کے اوپر عذاب کتنے دن آیا تھا سات رات اور آٹھ دن تو کوئی رات اور کوئی دن بچے تھے جن میں عذاب نہ آیا ہو اگر ان کے دن منحوس تھے تو سارے دن منحوس ہوگے نبود بھی منحوس جمعہ بھی منحوس جمعہ رات بھی منحوس ارے وہی جن دنوں میں عذاب آتا ہے اور جس پر عذاب آتا ہے اس کے لئے وہ منحوس ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں دوسرا عذاب سے بچتا ہے اس کے لئے وہ بابرکت دن ہوتا ہے فیراؤن کا بیڑا غرق ہوا اس کے لئے وہ منحوس دن تھا اسی دن موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے ان کے لئے وہ مبارک دن تھا نحسات منحوس دنوں میں ان پر ہوا بیجی کس لئے نلونذیقہ ہم چانکہ ہم ان کو چکھائیں تھوڑا چکھنے کے لئے عذاب بھیجا عذاب الخضی رسوائی کا عذاب چکھائیں فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں لیکن یہ اصل عذاب نہیں وَلَا عذابُ الْآخِرَتِ اَخْذَا اور زیادہ زلیل کرنے والا عذاب تو آخرت والا ہیں وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی نہ دنیا میں کوئی مدد کر سکا نہ آخرت میں ان کی کوئی مدد کرے گا وَأَمَّا ثَمُودُ اور رہی بات قومِ ثَمُود کی فَحَدَيْنَاهُنْ تو ہم نے ان کو ہدایت دے دی تھی یعنی ان کو ایسے انتظامات ہوئے تھے کہ وہ راہِ راست پر چل پڑتے لیکن کیا ہوا فَاسْتَحَبُّ الْآمَا انہوں نے پسند کیا اَمَا اندھیرینِكُوْ عَلَ الْحُدَا ہدایت کے مقابلے میں کہنا نہیں ہم تو جیسے اندھے پہلے بھٹک رہے تھے ویسے ہی بھٹکیں گے پھر جب نہیں مانا حضرتِ صالح علیہ السلام کی بات کو فَأَخَذَتْهُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْحُونِ آخر سے ترجمہ کیجئے زلیل کرنے والے عذاب کی کرک نے ان کو پکڑ لیا ان پر کیسا عذاب آیا صرف ایک کرک بجلی کی ایک جیسے گرج ہوتی ہے ایسی فضا میں گرج ہوئی اور فضا میں گرج اور زمین میں زلزلہ آیا ایک سیکنڈ کے بعد سب کے سب زمین پر مرے پڑے تھے کوئی ایک بھی زندہ نہیں تھا زمین پر وہی نہیں مرے ہوئے تھے کھنڈرات بھی ایسے ہو گئے تھے اَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کہ اس میں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا اللہ اکبر کیسے عذاب آتا ہے اللہ کا فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑا ان کو سَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْحُونِ سَاعِقَةُ قَرْكَنِ الْعَذَابِ الْحُونِ زلیل کرنے والے عذاب کی کیوں اس نے پکڑا بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونِ ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے وَنَجْئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونِ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونِ اور جو پرہزگاری اختیار کرتے تھے لیکن یہ اصل فیصلہ نہیں اصل مسئلہ کہیں اور ہوگا یہ دنیا کا ایک جھٹکا حضور کے مقابلے میں جو آئے ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے اللہ نے فرمایا ان کو سزا ملے گی تو مر جائیں گے نا ان کو سزا وہاں دوں گا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی نصیب ہوگی ہائے ہائے وہ عذاب کہاں ہوگا اس کا تھوڑا سا منظر بس یہ پڑھ لیتے ہیں چھٹی کرتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ دھورا لیں گے کل وَيَوْمَ يُحْشَرُ آدَى اللَّهُ اور یاد کرو جب جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو الناری جہنم کے پاس فَهُمْ يُوزَعُونَ پھر ان کو بانٹا جائے گا چور بند ماش ڈکیت ہرے کو لگ لگ کرو حتی اذا ما جاؤو ہاں یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہاں جہنم کے قریب شہید علیہم گواہی دیں گے علیہم ان پر ان کے خلاف سمعوہم ان کے کان بھی وَابْسَاروہم اور ان کی آنکھیں بھی نہیں آگے وڑو وَجُلُودُهُم اور ان کی چمڑیاں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے تھے اور بندے پریشان ہوں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِم اور وہ اپنی کھانوں سے کہیں گے لِمَشَہِدْتُمْ عَلِينَا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی تم کیسے بولنے لگ گئے کہ ہم بولے نہیں ہم کو بلوایا گیا آج دنیا میں یہ زبان کا لوتھڑا اس کے اوپر کا حصہ بولتا ہے اس دن بال بولے گی بال کا ایک ایک کھال بولے گی کھال کا ایک ایک بال بولے گا قَالُوا وہ جواب دیں گے انتقنا ہم کو بلوایا ہے بولنے پر مجبور کیا اللہ اس اللہ نے الَّذِي انتقَقُ لَّشَئِ جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی نے تم کو پیدا کیا وَوَلَا مَرَّا پہلی مرتبہ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا اور کیا زوردست بات ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ اور تم چھپ نہیں سکتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف سمعوکم تمہارے کان مطلب جس آدمی نے گناہ کیا وہ اپنے کان کو چھپا دے کہ اس کو نہ پتا چل جائے یہ ممکن نہیں آدمی اپنی آنکھ کو بند کر لے کہ کہیں یہ کل گواہ نہ بنے یہ ممکن نہیں چلو آنکھ کو بند کرے گا کان کو بند کرے گا چمڑی کو کیا کرے گا ہاتھوں کو کیا کرے گا پاؤں کو کیا کرے گا تم نہیں طاقت رکھتے تھے کہ تم چھپا سکتے اپنے ہاپ کو چھپ جاتے تم اس بات سے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں ہائے ہائے لیکن تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی پتا نہیں چلتا ہے چمڑی کے بارے میں تم نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس سے چھپیں مگر تمہارا خیال کیا تھا کہ ہم کس سے چھپ گئے ہیں اللہ سے چھپ گئے ہیں اللہ کو پتا ہی نہیں چلا آئے ہائے ذالکم ولیکن ظننتم لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتا ہے کثیراً بہت ساری باتیں مِمَّا تَعْمَلُونَ ان میں سے جو تم کرتے تھے وَلَا لِكُمْ ذَنُّكُمْ اور یہی وہ تمہاری بدگمانی تھی ہائے ہائے اللَّذِي ذَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کی تھی کیا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کام کرتے رہیں گے خدا کو کہا معلوم ہوگا اسی بات نے ارداء کم ارداء کے لفظی معنی تم کو کھڑے میں ڈال لیا لیکن جمعوں کی زبان میں ترجمہ کیجئے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہائے ہائے فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اب تم پڑ گئے نقصان میں اپنے آپ کو تم نے خود نقصان میں ڈالا فَإِنْ يَسْبِرُو اب تم یہاں سبر کرو تب بھی تمہارے لئے فَنَّارُ مَسْوَاكُمْ وَمَسْوَلَّكُمْ تب بھی جہنم تمہارا ٹھیکانہ ہے وَإِنْ يَسْتَعْتِبُو اور اگر تم مافی طلب کرو گے فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتِبِينَ اگر وہ مافی طلب کریں گے تو نہیں ہے ان کے لئے مافی ملنے والی اب یہیں پڑو رہو چاہے سبر کرو چاہے بے سبری کرو اللہ اکبر آخری بات کیا ہوئی کہ آدمی کے گننگار بننے کی نافرمان ہونے کی ابتداء یہاں سے ہے کہ اس کا یہ خیال ہی رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر کیسے گناہ کرے گا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یقین عطا فرمائے صدق اللہ مولانا العظیم